بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سوچ سامنے پیاز پڑھے ہوئے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کا پاکستان کے اپنے پیاز سن کے علاقے کا نصر پوری پیاز اچھا یہ کیا ریٹ ہے پیاز ایک ہزار روپیہ ایک ہزار روپیہ کا پانچ کلو دے رہا ہوں یعنی دو سو روپیہ کلو اور یہ سامنے مصر والے پیاز کیا ریٹ ہے وہ نو سو روپے کا پانچ کلو ہے یعنی ایک سو سی روپے کلو اور دوسرا تو تاجکستان والے پیلا کلر پیاز ہے وہ کیا ریٹ ہے آٹھ سو ساڑھ ساتھ سو روپے ریٹ چل لے اور چینہ پیاس کیا ریٹ ہے وہ بھی ایک ہزار روپے اور ایرانی پیاس اچھا اس کا نئی علم آپ کو اچھا جی اور ویسے آپ کو ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے نایل تاب بھائی کافی عرصے سے کام کر رہے ہو پیاس کا تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے کہ پیاس کا کام کر رہے ہو تو یہ مجھے بتائیے کہ اس میں استعمال کے لیے اس وقت جو موجود ہے مارکیٹ میں جتنے پیاس سب سے بہترین پیاس استعمال کے لحاظ سے کون سے سن والا یہ والا اس کی وجہ کیا ہے کہ مطلب استعمال کے لیے بہتر ہے یہ اس میں پانی کم ہے خوشک ہے پانی کم ہے جی جی مطلب یہ کہ اس میں گی اور گیز دونوں کے استعمال کم ہوتا ہے اگر اس سے مطلب یہ اس لیے اس کا ریٹ بھی سب سے ٹاپ پر چل رہے ہیں اور یہ جو مصر والے پیاسے ہو کیسے وہ بلکل پاکتا نہیں ہے یا جب گی میں ڈالے گے بلکل پاکتا نہیں ہے سخت ہے سخت زیادہ اچھا زیادہ سخت ہے مطلب یہ کہ غلطے نہیں ہے زیادہ اچھا جی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا چینے والا پیاس وہ بھی اسی ہے اس میں بھی باڑی زیادہ ہے سلاعت کے لیے بہتر ہے تیز ہے تیز ہے کافی زیادہ تیز ہے اور سلاعت کے لیے بہترین پیاس سلاعت کے لیے تاجکستف پیلا کلر جو ہے پیلا کلر والا سلاعت کے لئے بہتر ہے سالن کے لئے نہیں اور کیا آنے والے دنوں میں آچھا تو آنے والے دنوں میں کچھ امکان ہے کہ ریٹ کم ہو جائے انشاءاللہ آنے والا کباب والا بھی سارا ٹیپر استعمال کر رہے ہیں شلجہ میں استعمال کر رہے ہیں آچھا جی آنے والا یہ پیاز زیادہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اور سردی میں بھی استعمال کم ہو جاتا ہے اور ما شاءاللہ بھی پاکستان کے اپنے پیاز بھی شروع ہو گئے کیونکہ جب یہ شروع ہو گئے بارہ سو روپے دھڑی تھا دو سو چاریس روپے کرو تھا اب آزار پہ آگئے تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بیس دن تک انشاءاللہ بیس دن تک مطلب یہ کہ ریٹ مزید ڈاؤن ہوتا جائے گا آپ کا کیا امکان ہے پن چھ سو روپے دھڑی تک آ جائے گا اسے سے بھی انشاءاللہ مکانہ دیں نیچے آئے گا انشاءاللہ مطلب یہ کہ ریٹ ابھی مطلب یہ کہ عوام کے حق میں ہی آئے گا کیونکہ ابھی کافی دنوں سے اور جو ہے در ریٹ کافی تیز چل رہا تھا اور عوام کافی پریشان ہے ویسے بھی بیرزگاری بہت زیادہ ہے تو چلو اللہ رحم کرے دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دورے میں اللہ کرے ایسا ہو جس میں مطلب یہ کہ نہ کشکاروں کو نقصان ہو نہ عوام کو اب کافی تیز چل رہا ہے ریٹ بہت تیز چل گئے جی 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 بہت تیز چل گئے جی جی